سالار اپنی زندگی میں کافی آگے بڑھ جاتا ہے ماپارہ کا ساتھ پا کر اسے ایک کمپنی میں منیجر کی جاب مل جاتی ہے اور وہ اپنی عمت اور جذبے سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ اگر انسان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو اور وہ میند کرے تو ضرور کمیاب ہو جاتا ہے ماپارہ بھی سالار کی اس کمیابی پر بہت خوش ہوتی ہے سالار ماپارہ سے کہتا ہے کہ اگر آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں آج اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتا کیونکہ تمہارے اندر کی محنت اور لگن کو دیکھ کر مجھے بھی اوصلہ ملا اور آج میں اس مقام پر ہوں سوہیل اپنے بزنس کی میٹنگ کے سلسلے میں کراچی جاتا ہے سوہیل جس جگہ میٹنگ پر جاتا ہے وہ جگہ کوئی اور نہیں سالار کا آفیس ہوتی ہے لیکن سالار کو اس حقیقت کا نہیں پتا کہ ماپارہ کی عزت کو جس شخص نے ظلیل کیا آج وہ اس کے آفیس میں ہی ہے اتنے میں ہی ماپارہ سالار سے ملنے اس کے آفیس آتی ہے اور سوہیل کو سالار کے آفیس میں دیکھ کر پرشان ہو جاتی ہے جب سوہیل بھی ماپارہ کو یوں اپنے سامنے زندہ دیکھتا ہے تو اران ہو جاتا ہے ماپارہ سوہیل کو وہاں دیکھ کر غصے سے چلی جاتی ہے سالار ماپارہ کی وجہ سے پرشان ہو جاتا ہے کہ آخر ماپارہ کو ایک دم سے ہو کیا گیا ہے جو وہ اس طرح سے یہاں سے غصے سے چلی گئی ہے سوہیل سالار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی کون تھی جس پر سالار سوہیل سے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے سالار کی یہ بات سن کر فک کو کر رہا جاتا ہے کہ ماپارہ کیسے اس شخص سے شادی کر سکتی ہے اگر ماپارہ کو پیسو کی ضرورت تھی تو میں ماپارہ پر اپنی ساری دولت نچھاور کر دیتا